ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر لگے بیکٹر وون ڈیزیزز کے بارے میں انہوں نے چرشہ کی میں کیول دو گھٹنائے بتانا چاہتا ہوں رازدھانی لکھنو کی رازدھانی لکھنو کی اور ان کی سرکار کی ناکامی ان کے ہسپیٹلز کی ویوست تھا ڈاکٹرز کا انتظام ایک پور سانسر وہ بھی بھارتی جنتہ پاڑی کی بھارتی جنتہ پاڑی پوری تو بھارتی جنتہ پاڑی کے وہ ہمارے دل کے نہیں پور سانسر بھارتی جنتہ پاڑی کے وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آتے ہیں ان کے بیٹے کو یہ جانکاری بلتی ہے کہ اس کا علاج اگر جلدی نہیں ہوا تو جان نہیں بچے گی وہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال بھاگے اور علاج کے لیے وہ ایڈمن نہیں کرا پائے اور ان کے بچے کی جان چلی گئی اس کا جواب کیا ہے دول انجن کی سرکار کے پاس اور دوسرا لویا سنسان کیجی ایمیو نو گھنٹے ایمبولنس میں بچہ بنا رہا ہے نو گھنٹے اور اس کی جان نہیں بچی یہ سرکاری سنساؤں کو اس لیے نہیں مجبوط کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرائیوٹ سنساؤں کو بڑھا بھا دینا چاہتے ہیں آج پورے اتفدیس میں سرکاری سنساؤں میں گریب کا علاج نہیں ہے اگر یہ سرکار بتائے اتنے دعوے کر رہے ہیں یہ سرکار یہ سرکار بتائے کہ ایک جلاس پتال بنایا ہو جہاں پر گریب کا علاج ہو رہا ہو ایک جلاس پتال ایک جلاس پتال جہاں گریب کو پریابت علاج مل جا رہا ہو وہ بنایا ہو اس سرکار نے تو ہمیں بتائے ہیں ابھی جلاس پتال ایک ہی ہوتا ہے اگلی سوچنا ماننی منوش کمار پانڈے پنکج بلی کے اومپرکار شنگ جی پردیش میں کرے کے اندروں کی انیمتہ کے سمجھ میں کون بولے گا پنکج ملک بولیں گے ماننی دے جی ہیں ہے نہیں اور اومپرکار شنگ بولیں گے دونوں بھی آپ کے بعد کیوں بولیں گے آپ کے پہلے کیوں نہیں بولیں گے ماننی ان کو بولوائی ہے